بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المومنین حضرت سعودہ بنت زمہ رضی اللہ تعالی عنہ ازواج متحرات میں سے ایک ہیں آپ کا نام سعودہ تھا آپ کا تعلق قبیلہ آمر بن لوئی سے تھا جو قریش کا ایک نامور قبیلہ تھا آپ کے والد زمہ بن قیس قریش میں سے تھے اور آپ کی ماں کا نام شموز تھا یہ مدینہ کے خاندان بنو نجار سے تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح سے پہلے آپ کی شادی آپ کے چچہ ذات بھائی حضرت سکران بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی آپ بہت ہی نیک سیرت خاتون تھی ابتدائے نبوت میں ہی مشرف با اسلام ہوئیں اور ان کے ساتھ ان کے شوہر بھی اسلام لے آئے اس بنا پر ان کو قدیم الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے حبشا کی پہلی ہجرت کے وقت تک سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر مکہ ہی میں مقیم رہے لیکن جب مشرقین کے ظلم و ستم کی کوئی انتہا نہ رہی اور مہاجرین کی ایک بڑی جماعت ہجرت کے لیے آمادہ ہوئی تو ان میں سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر بھی شامل ہو گئے کئی برس حبشا میں رہ کر مکہ کو واپس آئیں اور واپس آنے کے کچھ دن بعد ان کے شوہر سکران رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے بعض دوسری روایات کے مطابق حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ حبشا میں ہی وفات پا گئے تھے اور یوں حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی خاطر وطن چھوڑنے کی قربانی کے ساتھ ایک مہاجر صحابی کی بیوہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ایک بیٹے عبد الرحمن تھے جو بعد میں ایران کی جنگ جلولہ میں شہید ہوئے سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام ازواج متحرات میں یہ فضیلت حاصل ہے کہ حضرت سیدہ ختیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے پہلے وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے دسمے سال حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا اور مکہ میں ہجرت مدینہ سے پہلے ہی شادی ہو گئی جناب سیدہ ختیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت پریشان و غمغین تھے یہ حالت دیکھ کر ایک بزرگ صحابیہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ تھی انہوں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کمال عدب اور جرت سے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت ختیجہ کے بعد بہت تنہا اور اداس ہو گئے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں آخر وہ میرے بچوں کی ماں تھی گھر کی مالکہ تھی اور نگران تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا مندی سے جناب خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ سعودہ کے والد کے پاس گئیں اور نکاح کا پیغام سنایا انہوں نے کہا اس سے بہترین اور معزز رشتہ سعودہ کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے لیکن سعودہ سے بھی دریافت کر لیں غرض جب سب مرابط تیہ ہو گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے اور جناب سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے نکاح پڑھایا چار سو درہم مہر قرار پایا نکاح کے بعد سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی عبداللہ بن زمہ جو اس وقت تک کافر تھے وہ آئے ان کو جب یہ حال معلوم ہوا تو انہوں نے سر پہ خاک ڈال لی اور کہتے رہے کہ کیا غزب ہو گیا اور اسلام لانے کے بعد اپنی اس ہماقت و نادانی پر ہمیشہ ان کو افسوس آتا تھا جناب سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح رمضان سن دس نبوی میں ہوا اور چونکہ ان کے اور امی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا زمانہ قریب قریب ہے اس لیے معرخین میں اختلاف ہے کہ کس کو تقدم حاصل ہے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح سے بہت پہلے خواب میں دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آپ نے اپنا پاؤں مبارک میری گردن پر رکھا ہے میں نے اپنے خواب کو یہ خواب سنایا وہ کہنے لگے کہ اگر تمہارا خواب سچا ہے تو میری وفات کے بعد تم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آوگی حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگلے روز میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں لیٹی ہوئی ہوں اور چاند میرے اوپر آگرا ہے میں نے فکرمندی سے اپنے شاہر جناب سکران رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خواب سنائی انہوں نے دوبارہ یہی تعبیر کی جلد ان کی وفات ہو جائے گی اور اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا عقد ہوگا روایت ہے کہ اسی روز سے حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑ گئے اور پھر جانبر نہ ہو سکے چنانچہ یہ خواب حرف بحرف پورا ہوا اس کے کچھ عرصہ بعد ہی حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں شامل ہو کر ام المومنین بن گئی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شادی کا پیغام بجوایا تو ان کے پانچ چھے بچے تھے انہوں نے جواباً ارز کیا کہ مجھے نکاح میں کوئی روک نہیں کیونکہ آپ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہیں مگر مجھے آپ کا احترام پیش نظر ہے کہ کہیں میرے بچے صبح و شام اپنی چیخ و پکار سے آپ کو پریشان نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے علاوہ کوئی اور بات تو نہیں انہوں نے ارز کیا کوئی اور بات ہرگز نہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تم پر رحم فرمائے بہترین عورتیں جو اوٹھوں کی پشت پر سوار ہوتی ہیں قریش کی نیک عورتیں ہیں جو بچوں کی کم سینی میں نہایت شفقت کرنے والی اور اپنے شوہر کے مال و مطا کا خیال رکھنے والی ہوتی ہیں حضرت سیدہ ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد تین سال یا اس سے کچھ زائد عرصہ تک حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں رہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو سنبھالا اور حضور علیہ السلام کے گھر کو چلانے کی اہم ذمہ داری اور خدمت ادا کرنے کی توفیق پائی یہاں تک کہ مدینہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو کر حضور علیہ السلام کے گھر تشریف لائیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت اور بے تکلفی کا خاص تعلق تھا دیگر ازواج متحرات میں سے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص لگاؤ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی تمام تر مسروفیات کے باوجود اہل خانہ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی وقت نکالتے تھے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں سے حضرت ابو رافی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن حارسہ کو مکہ بھیجا کہ حضرت سعودہ حضرت ام کلسوم اور سیدہ کائنات حضرت فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر آئیں چنانچہ یہ سب خواتین حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو رافی کے ساتھ مدینہ منورہ آگئیں سن دس ہجری میں جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا تو جناب سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھی چونکہ وہ بلند و بالا اور فرباو اندام تھی اس وجہ سے تیزی کے ساتھ چل پھر نہیں سکتی تھی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ اور لوگوں کے مزدلفہ سے روانہ ہونے سے قبل ان کو چلا جانا چاہیے کیونکہ ان کو بیر بار میں چلنے سے تقریف ہوگی ایک دفعہ ازواج متحرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے سب سے پہلے کس کا انتقال ہوگا رسول اللہ نے فرمایا جس کا ہاتھ سب سے بڑا ہے لوگوں نے ظاہراً معنی سمجھے ہاتھ ناپے گئے تو سب سے بڑا ہاتھ جناب سعودہ رضی اللہ عنہ کا تھا لیکن جب سب سے پہلے سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ ہاتھ کی بڑائی سے آپ کا مقصد سخاوت و فیاضی تھی ازواج متحرات میں سعودہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی بلند و بالا نہ تھا ان کا قد لمبا تھا جناب سعودہ رضی اللہ عنہ سے پانچ حدیثیں مروی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں سعودہ کے علاوہ کسی عورت کو دیکھ کر مجھے یہ خیال نہیں ہوا کہ اس کے قالب میں میری روح ہوتی کیونکہ آپ بہت ہی بھولی بالی تھی عطاعت و فرما برداری میں وہ تمام ازواج و متحرات سے ممتاز تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر ازواج متحرات کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ میرے بعد گھر میں بیٹھنا چنانچہ سعودہ رضی اللہ عنہ نے اس حکم پر اس شدت سے عمل کیا کہ پھر کبھی حج کے لیے نہ نکلیں فرماتی تھی کہ میں حج و عمرہ دونوں کر چکی ہوں اور اب خدا کے حکم کے مطابق گھر میں بیٹھوں گی سخاوت و فیازی بھی ان کا ایک اور نمائی وصف تھا اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے سوا وہ اس وصف میں بھی سب سے ممتاز تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلفہ راشدین حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کا جو احترام کیا کرتے تھے اس سے بھی ان کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ درہموں سے بڑا ایک تھیلہ حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کو بجوایا جناب سعودہ نے پوچھا اس میں کیا ہے بتایا گیا کہ اس میں درہم ہیں وہ سادگی سے فرمانے لگیں کہ خجور کے بورے میں درہم کہاں اور گھر کی خادمہ سے کہا کہ اے لڑکی مجھے ذرا خجور رکھنے کا برطن لا دینا تاکہ یہ خجوریں اس میں ڈال لیں پھر جب بورے کو کھولا تو واقعی درہم نکلے پھر انہوں نے اسی وقت سب کو تقسیم کر دیا آپ دائف کی کھالیں بناتی تھی اور اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس کو نہایت آزادی کے ساتھ نئے کاموں میں سرف کرتی تھی عصار میں بھی آپ کا ممتاز مقام تھا حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کے عصار کی یہ حالت تھی اور وہ ایسی پاک اور صاف دل تھی کہ انہوں نے اپنی باری کا دن جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بخش دیا تھا اگرچہ اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا تلبی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے حصول کا بھی دقل تھا مشہور روایت کے مطابق ام المومنین حضرت سعودہ بنت زمار رضی اللہ عنہ کی وفات مدینہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ہوئی جبکہ دوسری روایت کے مطابق شوال چون ہجری میں حضرت امیر معویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے وفات پائی آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ان سے راضی ہو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں ان کے درجات بلند فرماتا رہے آمین سم آمین